امریکہ نے ایک آتنکی حملے میں دہشت گردانہ حملے میں ایران کے ایک بہت بڑے جنرل قاسب سلیمانی کو شہید کیا ہے ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ یہ جنرل قاسب سلیمانی نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ دیا ہے اور یہاں عراق میں جب آئی ایس آئی ایس نے ہماری پچاس کے قریب بہنوں کو جو درسے تھی ان کو گرفتار کر لیا تھا اور یہ پتا چل رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا ہے مارا ڈالی آئے گا تو انہی نے مدد کی تھی اور وہاں جا کے چھوڑوایا تھا انہی نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر انہی نے جا کر ہماری بہنوں کو چھوڑوایا تھا وہاں سے آئی ایس آئی ایس کی قید سے اور ان کو ہمارے سیپورٹ کیا تھا اس طرح سے پاکستان میں جو ہندوستان کے لوگ گرفتار ہوئے دہشت دلگل کے الزام میں تو انہی قاسب سلیمانی صاحبی نے مدد کی اس سلسل میں انڈیا کی چین میں سے میں بھی انڈیا کے مدد کرنے والی ہی قاسب سلیمانی اور اگر دائش کامیاب ہو جاتا تو دائش والے ہندوستانوں بھی پیدا ہو رہے تھے آئی ایس آئی ایس آئی ایس اس کو ختم کیا ہی نے اور یہ اس کو بنانے والا امریکہ تھا اس کو بنانے والا اسرائیل تھا اس کو بنانے والا سعودی عرب تھا اسی لیے یہی سب ان کے دشمن تھے کہ ان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے کسی مار دیا جائے تاکہ آئی ایس آئی ایس کو دوبارہ یہ پاور دے دے پورا دوبارہ دیدہ کر دیں تو امریکہ پوری دنیا میں جتنی بھی آتک واضنی ہوتی ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے سعودی عرب ہوتا ہے اسرائیل ہوتا ہے لہٰذا یہی سب دشمن تھے ان کے تاکر کو ختم کر دیا جائے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت کو بھی امریکہ کو کنڈپ کرنا چاہیے کیونکہ اگر عراق اور ایران کا ساتھ رہا تو یہاں پر ہرچی سستی ہو جائے گی گینس سستی ہو جائے گی پیٹرونیوں پر سستا ہو جائے گا جیسے کہ ابھی ہمیں پرچا سامنے بتایا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے وہ وہاں سے تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اسی طرح سے وہاں سعودی عرب کا شہداد سلوار ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہاں سے مہنگا تیل ملتا ہے اور ایران اور ایران سستا ملتا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ان سے تعلقات ختم ہو جائیں اور ان کا مہنگا تیل یہ ہندوستان خریدے تاکہ یہاں کے عوام کے اوپر بوجھ بڑھ جائے اور جو بھوکے عوام یہاں پر ہیں وہ اور بھوکے ننگے ہو جائے یہ پوری پلانی کو سادش امریکہ کی ہے اور ہمارے ہندوستان کو امریکہ کا ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ احراق اور ایران کا ساتھ دینا ہوگا اسی میں ہمارے بلک کی بھلائی ہے اسی میں ہمارے عوام کی بھلائی ہے دیکھیں پی پروٹیس بتایا اسی لیے کہ آئندہ کوئی سنا سے امریکہ اگر حرکت کرے گا خاص تو اس نے دھمکی دی ہے سن لیں آپ پھر سن لیں اس نے دھمکی دی ہے کہ ایراق اور ایران کے جو دھاروی قسل ہیں ان پر ہم حملہ کریں تو اگر ہلکا سا بھی ایران اور ایراق پر حملہ ہوا تو ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی امریکر کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے چاہے میں کتنی قربانیاں دینا پڑے کوئی امریکن ہندوستان میں داخل نہیں ہو پائے گا اگر اس نے ایران یا ایراق یا کسی اور چھوٹے مظلوم ملک کو اس نے حملہ کیا تو کبھی ہندوستان میں امریکن اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے چاہے اس کے لئے میں کتنی قربانیاں دینا پڑے گا